سوتروں کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے کہ آج سی بی آئی منیشی سوڈیا کے ریمان بڑھانے کی مانگ نہیں کرے گی آج سی سوڈیا کے ریمان ختم ہو رہی ہے مانا جا رہا ہے کہ انہیں آج نیا ایک حراست میں جیل بھی جا جا سکتا ہے آپ کو بتا دیں منیشی سوڈیا کے زمانت پر دس مارچ کو سنوائی ہونی ہے اس سے پہلے سی سوڈیا سمیت آپ کے تمام نیتا سی بی آئی منیشی سوڈیا کو سی بی آئی حراست میں ٹورچر کرنے کا آروپ لگا رہے ہیں مکیش ہیں ہمارے ساتھ اس بارے میں زیادہ بات کرنے کے لیے سیدھے مکیش کے پاس چلتے ہیں مکیش جب پچھلی بار پہلے پیشی ہوئی تھی تو تین دن کا ریمان مانگا گیا تھا جہاں تک مجھے ٹھیک سے یاد ہے دو دن کا ریمان دیا گیا تھا تو ایسے میں لگتا ہے آپ کو کی انہیں معلوم ہے کہ اب یا تو ضرورت نہیں ہے یا یہ معلوم ہے کہ اگر ہم اور ریمان چاہیں گے تو وہ ملے گی نہیں کیا ہے پوری خبر دیکھئے بیسکلی جب سی بی آئی نے منیشی سوڈیا کو گرکتار کیا تھا تو سب سے پہلے پانچ دن کی ریمان مانگی تھی اور پانچ دن کی ریمان مل بھی گئی تھی اس کے بعد پھر تین دن کی ریمان مانگی اور دو دن کی ریمان ملی تو اب ایسا ستروں سے جنگاری ملے ہی کہ سی بی آئی کو اب منیش سوڈیا کی ریمان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو پوستاز ہونی تھی وہ پوری ہو چکی ہے جن گواہوں کے سامنے بٹھا کر پوستاز کرنی تھی وہ بھی پورا ہو چکا ہے اور ساتھ میں جو ڈیجٹل ایویڈنس ملے تھے ان کو رکھ کر جو پوستاز ہونی تھی وہ پوستاز بھی پوری ہو چکی ہے تو آج سی بی آئی منیش سوڈیا کو دو وجہ راو زیمینی پورٹ میں پیش کرے گی اور سی بی آئی ان کی ریمان کی مانگ نہیں کرے گی ایسے میں جو جج ہیں وہ ان کو جو ڈیجٹل کسٹڈی میں جیل بھیج دیں گے لیکن اگر بیچ میں جو ایڈی کی ٹیم ہے وہ کورٹ پہنچ گئی اور اس نے ریمان کی مانگ کی اپنے کیس میں کیونکہ ایڈی نے بھی اسی گھوٹالے کو لے کر منی لوڈنگ کا کیس درد کیا ہوا ہے تو اگر ایڈی نے مانگ کی تو ہو سکتا ہے کہ منیش سوڈیا کی کسٹڈی ایڈی کو مل لائے اور پھر وہ ایڈی کی ریمان پر رہیں حالانکہ ان کی بیل پر بھی دس مارج کو سنوائی ہے تو یہ کورٹ دو بجے بعد معلوم چل پائے گا کہ آخر کیا ہونے والا ہے کورٹ میں یا ایڈی کی ٹیم وہاں پہنچے گی یا پھر منیش سوڈیا جیل جائیں گے لیکن مکیش اگر ایڈی کی ٹیم پہنچتی ہے تو پھر سمجھئے لمبے کھچیں گے منیش سوڈیا دیکھئے بلکل جو ایڈی کیا اگر وہاں پہنچتی ہے تو ایڈی اس معاملے میں دو چارشیٹ پہلے دائر کر چکی ہے دس آروپی کرپتار کر چکی ہے اور جو ایف آئی آر ہے اس میں منیش سوڈیا آروپی نمبر ون ہے تو ایسے میں جو پوری کانسپریسی ہے اس کی جانت کرنے کا حوالہ دے کر اور وہ کورٹ میں ان کی لمبی ریمانڈ کی مانگ کر سکتی ہے اور پھر ان سے پوستہ آج ہوگی تو یہ کورٹ میں ڈیپین کرے گا کیا وہ ایڈی کو منیش سوڈیا کی ریمانڈ گرانڈ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے یا ایڈی کی ٹیم آج پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہے تو یہ دو بجے کے آس پاس کورٹ میں معلوم چلتا ہے گا کیا کچھ آج ہونے والا ہے لیکن نشیط طور پر یہ بات صاف ہے کہ جو ہولی ہے وہ منیش سوڈیا کی یا تو کسٹڈی میں کٹے گی یا پھر جیل میں کٹے گی شکریہ مکیش آپ نظر بنائے رکھیں ہم آپ تک واپس لوٹیں گے تو فیلحال جو خبر ہے اس کے مطابق سی بی آئی آگے اب ریمانڈ نہیں چاہتی تو ایسے میں آج کورٹ ہو سکتا ہے انہیں جوڈیشن کسٹڈی میں بھیج دیں پروتر کے تین راجیوں تیرپورا ناغلینڈ اور میگھالے میں سرکاہ گھٹھن کی قوایت شروع ہو گئی ہے ڈلی میں گریہ منتری امیشہ کے گھر کل اہم بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں بی جے پی ادھیاک جے پی ننڈا اور ایس ام کے سی ایم ہمند بیشو سرما بھی شامل ہوئے بیٹھک میں تیرپورا کے نئے سی ایم پر منتھن کے ساتھ ناغلینڈ اور میگھالے میں منتریوں کے نام پر بھی چرچا ہوئی تینوں راجیوں میں ساتھ اور آٹھ مارچ کو شپت گرہن ہونا ہے آپ کو بتا دیں کہ آشام کو گریہ منتری امیشہ گوہاٹی پہنچیں گے اور وہاں تیرپورا میں سرکاہ گھٹھن پر چرچا ہوگی اور اس پر انتیم فیصلہ لیا جائے گا کل ناغلینڈ اور میگھالے میں شپت گرہن کا کارکرم ہے جس میں امیشہ حصہ لیں گے کانگرس نیتر راحل گانی نے کندری قانون منتری کرن رجیجو کے بیان پر پلٹ وار کیا کیمبرج میں راحل گانی کے بھاشن کو لے کر رجیجو نے کہا تھا کہ دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بھارتی نیا پالکہ اور لوگتن سنکٹ میں یہ کچھ سموہوں کی اور سے دیش کی چھوی خلاب کرنے کی کوشش ہے اس پر راحل گانی نے اب کہا ہے کہ میں نے کیمبرج کے بھاشن میں بھارت کو بدنام کرنے والی کوئی بات نہیں کہیں انہوں نے پردھائی منتی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ بھارت کو بدنام پی ام نے کیا ہے جب وہ باہر جا کر کہتے ہیں جزا کی کٹی نہیں دیشنہ نہیں ہے کہ یہاں دخابی نیا میں بھارت کو دکی تکنید دولار میں ہماملوں کے لیچے پر امیدوڑا انجھانا بھارت کی تکوائی میں بھارت کیا ہے کہ جو بھارت کی کٹی دیشتر کرتا ہے بھارت کی کٹی دولارہ دوسر مطلب من مورد وہ وہ سوٹ جوالاً مجھدات ہیں وہ 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 سوٹ جوالاً لوگوڑا نہیں فگیا براہ مطلب ایرالا نکسی بناavait مجھوسے فگر ایرالا نکسی بگیپر مجھوس بیگوójہ ایرالا web نکسی بنا موسیقی موسیقی راجستان کے لیے راجنیتک روپ سے اہم جاٹ مہاکمب کا جائپور میں دو سال بعد آئیو جن کیا گیا اس مہاکمب کے دورہ بی جے پی اور کانگریس کے دگت جاٹ نیتاؤں کو ایک منچ پر لانے کی کوشش کی گئی ہے راجستان جاٹ مہاکم بیس تئیس کا جائپور میں آئیو جن جاٹ ووڈ راجنیتک گڑت کے لیے اہم مانا جاتا ہے جو اکثر چناؤں میں نرنائک رہتا ہے دیکھئے وہ تو پارٹیوں کو تیہ کرنا ہے کہ کس سماج کو تبدی دیتی ہے اور سماج کو تیہ کرنا ہے کہ ان کو کس دشاں میں جانا ہے اس لئے اس طریقے کا آئیو جنہم کا کوئی سیاسی معنی نہیں ہوتا ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں لوگ تنتر میں ایک پرمپرہ ایک ویبستہ ہے کہ لوگ اس چیز کو چرچہ زیادہ کرتے ہیں چرچائیں ہوں گی چرچائیں کچھ گلت بھی نہیں ہیں ریپرزینٹیشن بھی ہونا چاہیے وازیب بھی ہونا چاہیے آنپاتک بھی ہونا چاہیے اور جو سچے اور کھرے لوگ ہیں ان کو آگے بھی آنا چاہیے جاٹ ووٹ بینک 1999 میں واجپائی سرکار دوارہ انہیں OBC شرینی میں آرکشن دے جانے کے بعد بھاجپا میں ستھانانتریت ہو گیا تھا جاٹ ووٹ کانگریس کے ووٹر مانے جاتے تھے لیکن اووے ہنمان بینیوال جیسے مضبوط جاٹ نیٹاؤں کے ساتھ ہیں بینیوال نے بھی اپنی خود کی پارٹی RLP بنانے کے لیے بھاجپا چھوڑی تھی بینیوال بھاجپا کے ساتھ تھے لیکن کسان آندولن کے دوران انہوں نے BJP کا ساتھ چھوڑ دیا بینیوال اس جاٹ مہاکم کا حصہ نہیں بنے یعنی جاٹ ووٹ اس چناؤں میں بکھر سکتا ہے وہی کانگریس نیتا رامیشور ڈوڈی نے مہاکم میں کہہ ڈالا کی راجستان میں کسان یا جاٹ کا بیٹا ہی مکھے منتری ہونا چاہیے راجستان کا آنے والا کسان کا بیٹا اور جاٹ کا بیٹا مکھے منتری ہونا چاہیے دیکھئے ہر سماج چاہتا ہے کہ مکھے منتری ان کے کون سے آئے دیکھ اسی طریقے سے جاٹ بھی چاہتا ہے تو یہ تو ایک دیمان ہر برگ سے رہتی ہے چاہے وہ جاٹ سماج ہے برامن سماج ہے ایسی سماج ہے ہر سماج کی رہتی ہے جاٹ راجستان میں تقریباً 9 سے 15 پرتیشت ہیں راجستان ویدان سبھا میں فلحال 34 جاٹ ایم ایلے ہیں جاٹ ووٹ اہم مانا جاتا ہے کیونکہ جاٹ کچھ مددوں پر ایک جھٹتا دکھاتے ہیں اور اس لیے یہ ووٹ بینک ہر راجلیتک پارٹی کے لیے مہتوپون ہے جیپور سے بال وریندر شکھاوت کے ساتھ ہرشا کماری سنگھ ndtv انڈیا دلے کے مکمانتی ارویند کے جریوال آج آشنم فلائیور کا اگھاٹن کرنے جا رہے ہیں یہ فلائیور دو مہینے سے بند تھا جس کے قانون لوگوں کو ٹرافک کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس کی وجہ سے یاتری آشنم چوک اور ڈین ڈی کے بیجر تین ٹرافک سگنلوں کو بائی پاس کر سکیں گے گاریوں کی آواج آہی آسان ہو جائے گی یہ فلائیور آج شام پانچ بجے عام لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا حالانہ کے اگلی سوچنا تک آشنم فلائیور پر بھاری واہن نہیں جا سکیں گے سرائک آلے خان سے آنے والی یاتریوں کو آشنم فلائیور نہیں لینے کی صلاح دی گئی ہے آلو کی قیمتیں اس سال آندھی مو گری ہیں اس کے چلتے آلو پیدا کرنے والے کسانوں کو زبردست نقصان جھیلنا پڑ رہا ہے حالات یہ ہے کہ آلو کا نہ تو کوئی منڈی میں پوچھ رہا ہے اور نہ ہی کولڈ سٹورج میں رکھنے کی جگہ مل رہی یوپی کے ہاپورو سے اندنان اور روی شنجن شکلہ کیے ریپورٹ ہاپورو کے کولڈ سٹور کے باہر آلو سے بھرے ٹریکٹر ٹرالیوں کی یہ کتاریں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں کولڈ سٹور میں پچاس کلو کا کٹا رکھنے کے لیے کسانوں کو ایک سو تیس روپے بھلے ہی دینے پڑ رہے ہوں کسانوں میں آلو کو منڈیوں میں بیشنے کے بجائے کولڈ سٹور میں رکھنے کی ہورڈ کیوں مچی ہے یہ جاننے کے لیے ہم ہاپور سے قریب دس کلو میٹر دور بابوگڑ کے ایک کسان سریندر سنگھ کے کھیت پر پہنچے کھیت سے آلو نکالا جا رہا ہے لیکن اس آلو کو منڈیوں میں خریدار نہیں مل رہے ہیں حالات یہ ہے کہ پچاس کلو کے کٹے کا دام مہج تین سو سے ساڑھے تین سو روپے ہی مل رہا ہے یعنی آلو چھے سے سات روپے کلو ہی کھریدا جا رہا ہے بلکل ماملہ خراب ہے جی بلکل منڈی میں کوئی بوجھنے اتیان نہیں ہے اسٹور میں لائن لگی پڑی ہیں لاغت اتنی آ رہے ہیں دوائی میں کیتنا سک میں اتنی ہے اور مجدوری میں اتنی بڑی پڑی ہے جس کا اوٹھ کرنا نہیں کسان کو بلکل یہ لوگ کہتے ہیں کہ آئے دگنی آئے اور گھٹگی آئے تو گھٹگی کسان کی پشچمی اتر پردیش کے زیادہ تر آلو کسانوں کو اس کے چلتے بھاری گھاٹا اٹھانا پڑ رہا ہے جیتے اندر سنگھ نام کے کسان نے بیس بیگے میں چپسیانہ نام کا آلو لگایا تھا پرتی بیگے قریب پندرہ سے سولہ ہزار کی لاغت لگی لیکن جب ان کے آلو کا دام مہج بارہ ہزار روپے ہی مل رہے ہیں لہٰذا وہ آلو کو منڈیوں میں بیشنے کے بجائے کولڈ اسٹور میں رکھنے جا رہے ہیں آلو کو لگر کیا ستھی ہے ستھیتی خراب آلو کی اس بار مندہ ہے اور لاغت لکھرنا بھی کیڑا ہو رہا ہے چپسونا جو کی بھشٹ کوائلٹی کا آلو ہے وہ لگ بھگ چار سو روپے کے آس پاس بک رہا ہے منڈیوں میں اور لاغت کا حساب لگایا جا دراصل اس سال آلو کی کھیتی کا رکبہ بڑھنے سے کسانوں کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اتر پدیش میں آلو کا سب سے زیادہ اتپادن ہوتا ہے پچھلے سال جہاں چھ دشملو دو لاکھ ہیکٹیر میں آلو کی بھائی ہوئی تھی اس سال یہ رکبہ بڑھ کر چھ دشملو نو چار لاکھ ہیکٹیر ہو گیا ہے اسی کے چلتے آلو کے دام میں گرا وٹا گئی ہے لیکن ان سب کے وجہ سے آلو کے خریدار تو خوش ہیں لیکن کسان پریشان ہیں ہاپڑ سے ادنان کے ساتھ رویش رنجن شکلا انڈی ٹیو انڈیا